السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید خیریت چھوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ایک ایپ ڈیولوپر ہے اور آپ نے اپنے ایپ کو گوگل پلی اسٹور پہ لائک کرنے کے لیے پلی کاؤنسل سے آپ نے سبمیٹ کیا ہے اور ابھی تک ریویو میں ہے کافی دن ہو گیا ہے اور وہ لائیو نہیں ہو رہا ہے تو اس سمسیہ کو کسی حل کریں گے یہی ساری چیزیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس طرح کے ٹیکنیکل اور انفرمیٹی ویڈیو کے لیے خاص طور سے گوگل پلی کاؤنسل ایڈ موب اور گوگل ایڈ سان اور یوٹیوب سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ایک نیو ڈیولورپر ہے اور پہلی بار ایپ کو پبلش کر رہے ہیں تو آپ کا ایپ لائپ ہونے میں کم سے کم پندرہ دن لگ سکتا ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی لگتا ہے تو آپ اس کے لیے اگر آپ پہلی دفعہ سبمیٹ کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایپ لائپ ہونے میں مینیمم جو ٹائم لگتا ہے وہ ہے آدھا گھنڈا اور زیادہ زیادہ ٹائم لگتا ہے 24 آورز اور کبھی کبھی دو دن تین دن بھی لگ جاتا ہے جبکہ وہ ہولیڈے نہ ہو جیسے کہ آپ سنڈے کو یا سٹرڈے کو پبلش کریں گے تو وہ منڈے یا ٹوزڈے کو لائپ ہوگا چونکہ سنڈے کو چھٹی رہتی ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ گوگل پلے سٹور یہ نیو ایپ کو یہ منوالی ریویو کرتا ہے اور جو آپ اپ ڈیٹ ڈالتے ہیں تو وہ کبھی کبھی آٹومیٹک بھی ہوا لائپ کر دیتا ہے مشین کے درو تو خیر یہ تو تھیوری کی باتیں تھی اب میں پریکٹیکل آتا ہوں میرا ایک آئپ ہے جس کو میں 6 اکتوبر کو لائپ کیا تھا پبلش کیا تھا لیکن وہ ابھی تک لائپ نہیں ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پندرہ اکتوبر ہو چکا ہے یہ تقریباً یہ نو دن ہو چکا ہے ابھی تک لائپ نہیں ہوا ہے تو اس کو لائپ کرنے کے لئے آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ ایک ریویو کے لئے آپ اسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں یہی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا آئپ لائپ نہیں ہو رہا ہے اور کئی دن ہو گیا ہے تو اس کو ریکویسٹ کیسے دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کوشن مارک ہے یہ ہیلپ سینٹر ہے آپ اس کو اوپن کریں جیسے اوپن کریں گے تو یہ والا پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا اس کے سب سے آخر میں آ جائے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کانٹیکٹ اس اس پہ کلک کریں کانٹیکٹ اس پہ کلک کریں گے تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی سمسیا کیا ہے تو آپ یہاں اپنے سمسیا کو لکھ دیں سمپلی جو آپ کو لکھنا ہے آئی ہیوہیے سممیٹڈ آنیو آئیپ آن گوگل پلی کانسول آن کب آپ نے سممیٹ کیا تھا تو میں 6th اکتوبر کو سممیٹ کیا تھا 6th ماف کیجئے گا 6th فیبری 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 بٹ still still it is not live اب یہ میسے سمپلی یا اس سے ملتا بلتا میسے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹائپ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلیک کر دیں اور سمسیہ آپ کو دے گا چوز کرنے کے لیے کہ ایک ڈسکریپشن چوز کریں تو می ایپ اس ان ریویو یا کانٹ کانٹ پبیش نیو ایپ آپ دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لیں میں مائی ایپ اس ان ریویو کر دیتا ہوں نیکسٹ پہ کلیک کرتا ہوں نیکسٹ پہ کلیک کریں اور یہاں سے آپ شن آپ سیلیکٹ کریں کونسا آپ شن آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ چاہے تو آپ کال بھی لے سکتے ہیں یا پھر ای میل میں آپ کو سجیش کروں گا کہ ای میل پہ کلیک کریں ای میل پہ سیلیکٹ کریں گے تو یہاں آپ سے نام پوچھے گا یہ بائی ڈیفولٹ آ جائے گا اگر نہیں آ رہا ہے تو آپ کا جو ڈیولپر پروفائل کا جو نیم ہے وہی یہاں پہ دینا ہے ای میل ایڈریس دینا ہے لوکیشن آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ کس کنٹری سے آپ لوکیشن سیلیکٹ کر لیں اور پھر یہاں پہ ڈیولپر نیم آپ کا ڈیولپر نیم کیا ہے وہ آپ سیلیکٹ کر دیں لکھ لیں یہاں پہ پھر یہاں آپ کو ڈیولپر آئیڈی اکاؤنٹ آئیڈی دینا ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں all app میں جانے کے بعد آپ کو یہ contact details میں جائیں گے تو یہ page آپ کو کھلے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیولپر آکاؤنٹ آئیڈی لکھا ہوا ہے اس کو آپ یہاں سیمپلی یہاں سے copy کریں copy کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ paste کر دیں paste کر دیں میں paste کر دیا کون سا app ہے جو آپ کو live نہیں ہو رہا ہے تو اس app کے dashboard میں جانے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ app ہے اس کے پورے نام کو select کرنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ کو اس name کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد package name تو اسی app کے dashboard میں جہاں name لکھا ہوسی کے نیچے com.com.com سے شروع ہوگا دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا package name ہے اس کو آپ یہاں سے copy کریں اور یہاں پہ اس کو select کر دیں paste کر دیں paste کرنے کے بعد I submitted a new app اس میں سے پہلے issue پہ آپ tick لگا لیں اور پھر یہاں جو آپ پہلے لکھے تھے وہی چیزہ آپ یہاں لکھ دیں کہ I submitted a new new app but it is not live اب اتنا لکھ دیں screenshot آپ اسے مہائیں گا کہ اس app کے dashboard کا screenshot دیجئے تو یہ app ہے اس کا screenshot آپ آسانی سے اپنے computer سے نکال سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں نکالنے آتا ہے تو کی بورڈ سے control plus print screen button کو press کریں گے تو یہ screenshot ہو جائے گا آپ کے اس کا screenshot آ جائے گا پھر اس کو آپ کو attach کرنا ہے میں پہلے سے لے چکا ہوں screenshot تو میں اس کو اپنے desktop سے select کر لیتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں screenshot آ گیا یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آپ یہاں submit پہ click کریں گے جیسے submit پہ click کریں گے تو یہ submit ہو جائے گا اور آپ کے پاس اس طرح سے دکھائے گا کہ your email has been sent تو جیسے آپ کا email sent ہو جائے گا تو پھر آپ کو email address میں ایک mail آئے گا کہ thank you for your contact team the google play developer support team اس طرح کا ایک email آپ کے پاس آ جائے گا پھر آپ تھوڑا سا wait کیجئے یہ جلد ہی آپ کے app کو review کر کے یہ live کر دے گا اگر کوئی سمسیہ آپ کے app میں نہیں ہوا تو جیسے کہ short description یا name میں یا پھر long description میں screenshot میں graphic میں icon میں اگر کسی طرح خاص مسیہ نہیں ہوا تو آپ کے app کو جلد ہی یہ live کر دے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ